موسیقی 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 اگر حکومت میں سکت ہے تو انہیں کرنا ہوگا اور تیسری بات میرا خیال ہے سیاسی جماعتیں حکومت آنی جانی چیز ہے معاشروں کو زندگی حرارت اور توانائی پلورلسٹ جس میں تمام طبقہ ہائے فکر سوچ اور اپروچ کے لوگ ہوں ہمیں وائبرنٹ سیاسی جماعتیں چاہیے بدقسمتی سے آج کی کوئی سیاسی جماعت جو ایک حقیقی معنی میں سیاسی جماعت ہونی چاہیے اس تعریف پر پورا نہیں ہوترتی اگر سیاست ٹھیک ہو جائے گی سیاسی جماعتیں ٹھیک ہو جائیں گی نظام ادارے بنتے چلے جائیں گے اور ہم ان مسائل سے چھٹکارہ پا لیں گے حارون رشید صاحب معاشر انصاف تعلیم کرپشن اور پھر قواریت کا ختمہ لیکن یہ سیاسی تبدیلی کے بغیر نہیں ہوگا میں دونوں بات میں ان سے گری کرتا ہوں کہ جمعہ کے ختموں کی اس طرح آزادی نہیں ہونی چاہیے آپ جو مرجک کہتے پھر ہیں نفرت پہلا ہیں اور دوسری بات آپ نے کیا کہی ٹیکس خرچ بھی ہو ٹیکس جو ہے نا جی دیکھیں وہ پورا کلیکٹ ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو کلیکٹ ہی ون تھرڈ ہوتا ہے جب آپ دیکھیں تھریٹ تو ہمیں ہے ہمیں فوج کی تو ضرورت رہے گی ٹیکس پورا کلیکٹ ہونے چاہیے اور اس میں کرپشن کا خاتمانے چاہیے لیکن سیاسی تبدیلی کے بغیر نہیں ہوگا یہ وائبرنٹ سیاسی جماعتیں ہیں تب ہوں گی جب یہ جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں تب ہوں گی جب جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں جب نچلی سیدہ تک الیکشن ہوں گے ہر آدمی کی جی میں تو ایک پارٹی پڑی ہوئی ہے لیڈر کی یہ کس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ایک بادشاہ سلامت ہوتا ہے اور جو چاہے وہ کرتا رہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ پروسس میں ہوں گی اور کوئی طریقہ نہیں ہمیں آویرنس پیدا کرنی ہوگی دیکھیں جی یہ اویرنس ہمیں پیدا کرنے میں یہ دیکسٹ الیکشن میں میں نہیں سمجھتا یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسی طرح رہیں گی میں اس تیوری سے بالکل اگری نہیں کرتا انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ جیتیں گے ان کو سامنے کا پوچھنے جگہوں پہ بیشہ کولیشن بنے لیکن رفتہ رفتہ برے لوگ ڈسکارڈن جیئے دیکھئے پراسس کا کوئی بدل نہیں ہے کسی مارشللہ سے کسی ہنگامہ رائے سے جنون سے نہیں قوم سدردی قوم تعلیم سے سدردی میں اگر سیاسی اجازت ہو ایک منٹ کہ سیاسی جماعتیں ہم نے سیاسی پتلیاں بنا کے بھی دیکھنی ریپبلکن پارٹی سے لے کر یہ ماضی کی پیٹریورٹ تک وہ بھی نہیں چلی یہ عوام کے پاس چھوڑیں لیکن اس بات کی میں سو فیصد تائید کرتا ہوں کہ جو جمہوریت کے عمل کی دعوے دار ہیں اگر ان کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائیں گا لیکن ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے ان جماعتوں کو مارشلللہوں نے دوام بخشا ہے یہ چار سال بعد تین سال بعد گھر بھیج دیا ہمارے پاس شہید بن کے آگے پرفارمنس بیسٹ میں اگر جب انہیں ووٹ آؤٹ کروں گا تو یا انہیں تبدیل ہونا پڑے گا جمہوریت تسلسل سے چلنی چاہیے سنڈر مشلل صاحب انصاف اور مساوات کا سسٹم اسٹیبلش کیسے ہوگا ملک میں دیکھیں میں دوبارہ سے تین آپ نے بات ہے کہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ اثر نو غور ہونا چاہیے کون کرے گا یہ غور میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بلکہ بہتر ہوگا کہ پارلیمنٹ میں اس پہ غور ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بنیادی طور پہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے چونکہ ٹائم نہیں ہے لہٰذا اس پہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہو سکتی ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں دنیا میں بھی ہوتی ہے لیکن کم سے کم حکومت کی لیول پہ جو بد عنوانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ابھی تک حکومت نے کوئی خاطر خواہ اخدمات نہیں کیے بلکہ کہیں پہ نظر یہ آتا ہے ایمان دارانہ بات ہے کہ سپریم کورٹ اگر کرپشن ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے خلاف مضائمت کی جاتی ہے کہ عوام کو فوری ریلیف کی ضرورت ہے اور وہ ریلیف ملکہ مہنگا یہ مین چیز عوام کا ایشو جو ہے وہ جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں جن کی تعداد بہت ہی اوورویلمنگ ہے ملکہ آپ وہ بلکل یہاں یہاں تک آیا ہے ان کا معاملہ اور اگر اس کو ظاہر حکومتی یہ فیصلے کرے گی فورن پولیسی ریویو کرپشن کے خلاف اقدامات ایک فکر آپ کی جانے سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ معاشی تعمیر نو کے بغیر یہ غمال پڑی خارجہ پالیسی رہا نہیں کرائی جا سکتی نظر محمد گنل صاحب زرف اللہ خان صاحب حارون رشید صاحب اور سنٹر مشاہد اللہ خان صاحب سب کا پروگرام ریپورٹر میں شرکت کے شکریہ ناظرین تو ریکمنڈیشنز آئیں ہمارے پاس موضوع تھا کہ شدت پسندی کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ مذہب کی ایکسپلائیٹیشن نہ کی جائے سیکس کے اوپر لیمٹ لگائی جائے جو ہمارا بجٹ ہے جو پینسٹ فیصد دفاع پہ جا رہا ہے پینسٹ فیصد ڈیٹ سروسنگ پہ جا رہا ہے اس میں پروگرام سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت تعلیم محول اس پہ انویسمنٹ کی جائے جو ہیٹ سپیچ ہے جو نفرت بھرے بیانات ہیں جو خدبے ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کیا جائے فتوے یا انسائٹمنٹ ٹو مرڈر ہے اس کے خلاف بھی قانون کو جاگنا پڑے گا زیرو ٹولرنس ہمیں مارشنے میں کرنے پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ مارشی انصاف کی بھی ضرورت ہے فورن پالیسی کی سینٹر مشاہدلہ نے بات کی جو کہ پارلیمنٹ ہی اس کو ریویو کر سکتی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اور کرپشن کے بیارے میں بھی حکومت کو اقدامات کرنے پڑیں گے آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ